بسم اللہ الرحمن الرحیم جپٹی نظیر احمد دہلوی کی سوانِ حیات اور ان کے اسلوبِ تحریر پر ہم نے بڑی تفصیل سے بات کر دی تھی آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ جپٹی نظیر احمد کی جو تصانیف ہیں اکثر یوں ہوتا ہے کہ ان کی تصنیفات میں سے کسی بھی ایک تصنیف کا ذکر کر دیا جاتا ہے اور اس تصنیف کے بارے میں پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے متعلق لکھیں آپ عموماً تو ابن الوقت جو ان کا نوویل ہے اس کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے ہم نے ابن الوقت کے متعلق بھی ایک مکمل لیکچر ریکارڈ کر دیا ہے لیکن آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دیگر تصانیف جو ہیں ان کے متعلق بھی افتگو کر دی جائے تاکہ کسی بھی تصنیف کے بارے میں اگر پوچھا جا سکے تو طلابہ اس کا جواب دینے میں اسٹوڈنٹس اس کا حال سر لکھنے میں اس کا شکاڑ نہ ہوں تردد کا اور ان کو مسئلہ پیش نہ ہو اس لیے آج ان کی تمام تصنیفات پر ہم پوشش کریں گے کہ مختصر اور جامع انداز میں گفتگو کر دی جائے تاکہ کسی بھی تصنیف کے بارے میں سوال کیا جائے اگر تو اس کا معقول انداز سے جواب لکھنے کی صلاحیت طلابہ کے اندر موجود ہو لہذا بلا تمہید اور بلا کسی تاخیر کے ہم آغاز کرتے ہیں دیکھئے کہ ان کی کئی تصانیف ہیں ہم نے ان کے پہلے نام آپ کو ذکر کر دیا ہیں ویسے تو نظیر احمد دہلوی ایک باقاعدہ نوبل نگار تھے اور اردو میں نوبل نگاری گویا کہ انہوں نے ہی شروع کی تھی ان سے پہلے اردو میں جو کہانیاں اور قصے لکھے گئے تھے ان کے کردار گیر معمولی تھے یعنی ان سے پہلے جو قصے لکھے جاتے تھے تو اس میں یہ تھا جنوں کی پریوں کی بھوتوں کی اور بادشاہوں شہزادوں شہزادیوں کی کہانیاں لکھی جاتی تھیں نظیر احمد نے پہلی مرتبہ ایسے قصے اور کہانیاں لکھی جن کے کردار ہماری زندگی اس سے لیے گئے تھے اور ان کی کردار ہمارے آس پاس چلتے ہوئے محسوس ہوا کرتے تھے انہوں نے عام زندگی کو عام حالات کو اور عام انسان کو اپنے کرداروں کا روب دیا اور اپنے نوبل اور اپنی کہانی اور اپنے قصوں کا کردار بنایا اس سے کردار نگاری بھی بڑی واضح ہو گئی اور اس کا مطلب اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جپٹی صاحب ان کے پیش نظر یہ مقصد تھا کہ اصلاح ہو جائے تو اصلاح جنوں اور پریوں کی کہانیوں سے تو نہیں ہو سکتی تھی اصلاح تو عام لوگوں کی کہانی اور ان کی مثالیں پیش کر کے ہی کی جا سکتی تھی اسی لیے انہوں نے عام انسانوں کو اور عام کرداروں کو اور زندگی کے عام چلتے پھرتے لوگوں کو اپنی نوبلز کا حصہ بنایا تاکہ ان کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کی جا سکے ان کی سب سے پہلی کتاب ہے مرات الاروس میم را علیف گولتا اور الاروس علیف لام آین را واو اور سین مرات الاروس اور بنات الناش یہ دو الگ الگ کتابیں ہیں لیکن اگر دیکھا جائے حقیقتاً تو بنات الناش وہ مرات الاروس کا دوسرا حصہ ہے اگر پارٹ ون اور پارٹ ٹو کر کے اس کو تقسیم کر دیا جائے کتاب کو تو مرات الاروس کے دو حصے بنیں گے مرات الاروس کے دو حصے بنیں گے پہلے حصے کا نام بزاتے خود مرات الاروس ہی ہوگا اور دوسرا حصہ مرات الاروس کے لائے گا یہ وہ کتابیں یہ دونوں کتابیں نظیر حمد نے اپنی بیٹیوں کی تعلیم کے لئے لکھی تھی نظیر حمد دہلوی نے جب چاہا کہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیں اور بچیوں کی تعلیم کے لئے موضوع ہوتی سوٹیبل ہوتی ان کی بچیوں کے لئے تو انہوں نے چاہا کہ کیوں نہ میں خود ہی نساب لکھ دوں کیوں نہ خود ہی ایسی کتاب لکھ دوں جسے پڑھا کر میں اپنی بچیوں کو لکھنا اور پڑھنا بھی سکھا سکوں اور ان کی اخلاقی اور معاشرتی اور تمدنی اور تہذیبی تربیت بھی کر سکوں انہوں نے پھر یہ دو کتابیں لکھی ہم آپ سے پہلے کہے چکے کہ اس زمانے میں لکھنا اور پڑھنا یہ ہوتا تھا کہ بچیوں اور بچوں کو لکھنا آجائے اور پڑھنا آجائے سادھی اردو لکھ سکیں اور سادھی اردو پڑھ سکیں یہ پڑھائی ہوتی تھی تو اسی لئے نظیر احمد نے یہ دو کتابیں مرات الاروس اور بنات الناش اپنے بیٹیوں کے لئے لکھی لکھی تو بیٹیوں کے لئے تھی لیکن اس سے ہزاروں لڑکیوں نے فیض پایا ان دونوں کتابوں میں دو بہنوں کا قصہ ہے ایک بہن بڑی پورڑ اور جائل اور بدتمیز قسم کی تھی دوسری بہن تعلیم یافتہ اور بڑی تمیزدار تھی اور ان دونوں کی زندگیوں کے موازنہ کر کے انہوں نے لڑکیوں کو یہ تعلیم اور تربیت دی ہے کہ تعلیم کے ذریعے سے زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے یا ناخوشگوار ہو سکتی ہے یہ کتاب نہایت آسان زبان میں لکھی گئی ہے کیونکہ بچیوں کے لئے لکھی گئی تھی ان کو اردو سکھانا مقصود تھا تو جس طرح چھوٹے بچوں کے لئے جو قائدے ہوتے ہیں علف بے تے سے جیم اس طرح کی جس طرح آسان کتابیں ابتداء میں پڑھائی جاتی ہیں اسی طریقے سے یہ ابتدائی کتاب تھی اس لئے آسان اردو میں لکھی گئی تھی یہاں میں ایک بات علف بے پڑھ کے مجھے یاد آئی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ عربی کی علف بے میں اور اردو کی علف بے میں کیا فرق ہے تو دیکھئے عربی کی علف بے کھڑی طریقے سے پڑھی جاتی ہے اسے علف با تا سا جیم ہا اس طرح پڑھی جاتی ہے جبکہ اردو کی جو علف بے ہے وہ لٹا کے پڑھی جاتی ہے اور مجھول انداز سے پڑھی جاتی ہے اسے علف بے تے سے یہ ان دونوں میں بارال فرق ہے یہ جملہ موتریزہ ہے بیچ میں اسی بات آگئے بارال یہ اس کتاب کے اندر حفظان سہت کی اصول بھی بیان کی ہیں انہوں نے حساب کتاب بھی ذکر کیا ہے پلس مائنس بچیاں آپس میں اسغری اور اکبری دو بچیوں کی دو بہنوں کی کہانی ہے تو یہ دونوں آپس میں حساب کتاب بھی کرتی ہیں کسی اسے پیسے لینے ہیں کسی اسے پیسے دینے ہیں تو اس سے چھوٹے موٹے پلس مائنس کے سوالات بھی بچیاں کو کرنے آ جاتے ہیں تاریخ کا بھی کچھ ہی اس میں حصہ ذکر ہے جغرافیہ کے حوالے سے کچھ معلومات ہیں اور گویا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو میں خاص طور پر عورتو کے لیے عدوی کتابیں تصنیف کرنے کی یہ پہلی کوشش تھی بینات الاروس اور بینات الاروس اور بنات الناش یہ دو کتابیں تو بڑی اچھی کتابیں دوسری ان کی کتاب ہے توبت النسو توبت النسو بھی ایک نوبل ہے اس کا اصل موضوع ہے اولاد کی تربیت جن میں دینداری کی احمیت کو پوری طرح واضح کیا گیا ہے نظیر احمد نے بڑے جاندار کردار پیش کیے ہیں اس میں اس کتاب کے اندر ان کا ایک کردار ہے مرزا ظاہردار بیگ اور یہ ایک اردو کے مزاہیہ کرداروں میں بڑی عالی قسم کی تخلیق ہے اور مرزا ظاہردار بیگ کا کردار پڑھ کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مولوی نظیر احمد کی طبیعت میں ذرافت کا بڑا مادہ موجود تھا مزاہ کرنا جانتے تھے مزاہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے تو یہ جو کتاب توبت النسو یہ اولاد کی تربیت پر ہے میں توبت النسو کے بارے میں ایک بات ذرا اور ذکر کر سکوں توبت النسو جو ہے وہ در حقیقت عربی کا ایک محاورہ ہے نسو ایک شخص تھا یہ بات اس کتاب میں تو ذکر نہیں ہے لیکن ہم نے جو عربی کی تاریخ پڑھی ہے اور عربی کتابیں پڑھ کے جو معلوم ہوا ہے اس کے حوالے سے کچھ ذکر کر دو نسو ایک شخص تھا بڑا گناہگار تھا بہت زیادہ گناہ کیا کرتا تھا پھر اس نے توبہ کی اور توبہ کر کے وہ ایسا ہو گیا کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا اتنا نیک پارسا اور پاکیزا قسم کا انسان ہو گیا تو جب نسو جو شخص تھا اس کی توبہ تو نسو کہلائی کہ ایسی توبہ کے جس کے بعد پھر گناہ کرنے کا ارادہ نہ رہے اور لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو اس کی توبہ کو ضرب المثل بنا لیا اس کی توبہ کو رول موڈل اور ایک نمونہ بنا لیا تو پھر اس کے بعد کسی کو بھی اگر کہا جاتا کہ توبہ کرو تو اس سے یہ کہتے تھے توبہ تنسو کرو اس طرح نسو کی توبہ تھی ویسی توبہ کرو تو یہ توبہ تنسو کا لفظ مشہور ہو گیا اور اسی طریقے سے پھر چلتا رہا آج بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے دعاوں میں اللہ میں توبہ تنسو کی توفیق دے لوگ دعائیں مانگتے ہیں ڈپٹی نظیر احمد نے اولاد کی تربیت پر پورا کا پورا نوبل توبہ تنسو کے لفظ سے لکھ دیا اور توبہ تنسو اسی ارادے سے لکھا ہوگا کہ توبہ تنسو کے ذریعے سے اولاد بھی توبہ اور تائب ہو کے سیدھے راستے کی طرف آئے تیسری کتاب ہے رویہ سادکہ یہ بھی ایک نوبل ہے اس نوبل کا موضوع یہ ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے جو بالکل عقل کے این مطابق اور این فطرت کے مطابق ہے یہ جو کتاب ہے رویہ سادکہ ایک لڑکی کا قصہ ہے لڑکی کا نام تھا سادکہ اور رویہ کہتے ہیں خواب کو قرآن پاک کے اندر بھی اس مادے کے الفاظ آئے ہیں اور اسی معنی میں آئے ہیں رویہ یعنی کہ خواب کے معنی میں آئے ہیں تو لڑکی کا قصہ ہے اس نوبل کے اندر اور وہ ایسی لڑکی تھی جو ہمیشہ سچے خواب دیکھتی تھی اور خواب کی سچی تعبیر بتانے کی قوت اس میں موجود تھی وہ جس خواب کو دیکھتی اس کی تعبیر جو بتاتی ویسا ہی ہوا کرتا تھا تو اس نوبل کے خاصیت یہ ہے کہ اس نوبل کے اندر مقالمانہ انداز اپنا گیا ہے لگتا ہیوں ہے کہ چیزے ڈائلوگز ہو رہے ہیں آپس میں دو شخص باتیں کر رہے ہیں ان کی چوتھی کتاب ہے المحسنات المحسنات کا دوسرا نام فسانہ مبتلا بھی لکھا انہوں نے فسانہ جیسے فسانہ لکھتے ہیں اور مبتلا کا مطلب جیسے وہ مبتلا لکھتے ہیں تو فسانہ مبتلا بھی کہا جاتے ہیں یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ لوگ پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے جو دوسری شادی کر لیتے ہیں وہ کیسی کیسی مصیبتوں میں گریفتار ہوتے ہیں مولوی نظیر احمد نے جب اس فسانہ مبتلا کو لکھنا شروع کیا تو کہانی اور قصے کا آغاز اس جملے سے کیا ہے کہ پہلوں میں کسی شخص کے دو دل نہیں ہوتے یہ جملہ لکھا ہے اور اس کے بعد پھر کہانی شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد مبتلا جو نامی عورت تھی اس کا قصہ بیان کیا ہے اس زمن میں یہ بات بھی ظاہر کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ مرد جو پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ انہوں نے جو مجموعی طور پر پورا نوبل پڑھ کے سمجھ میں آتی ہیں وہ وجوہات یہ ہیں کہ پہلی بیوی کی بدمزاجی پھورپن ناسمجھی بے اقلی اور تعلیم یافتہ نہ ہونا اپنے شوہر کی بات نہ ماننا اپنی منمانیہ کرنا اور اس کے گصے کے عالم میں جب وہ گصے میں موجود ہو اس وقت اسے جواب دینا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کی وجہ سے عموماً شوہر دوسری شادی کی طرف چلے جاتے ہیں انہوں نے یہ چیز ثابت کرنے کی اس میں کوشش کی اور تقریباً کسی حد تک صحیح بھی گئے ہیں یہ اپنی ان باتوں کے اندر کیونکہ ایک پڑھے لکھے آدمی تھے اور زندگی کے اتار چڑھاؤ سے واقف تھے تو انہوں نے یہ نوبل بھی عورتوں کی اصلاح کے لیے لکھا ہے کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ اس طرف نہ جائے ان کے شہر تو ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے باز رہے ہیں بہرحال اسلام نے تو چار کی اجازت دیئے ان کی پانچویں کتاب ہے آیامہ آیامہ ویسے تو آیامہ کہتے ہیں عورت کو ایک خاص قسم کی عورت کو اس نوبل کا موضوع ہے بیوہ کی زندگی اور بیوہ کی زندگی اس زمانے میں نہایت اہم مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ بیوہ کی دوسری شادی کا رواج نہیں تھا ہندووں میں تو اس وقت یہ رواج تھا اب تو پھر بھی کچھ پڑھے لکھے ہو چکے ہیں لیکن ہندووں میں اب بھی ایسی ایسا رواج ہے کہ اگر شہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی کو بھی شہر کے ساتھ ہی زندگی جلا دیے جاتا تھا کہ شہر کی روح جب چلی گئی تو اس کی بیوی کی روح کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اب بھی ہندووں میں یہ بہت بڑی تعداد ہے جو یہ کرتے ہیں کہ اگر شہر کا انتقال ہو جائے تو پھر بیوی پھر دوسری شادی کر نہیں سکتی ان کے مذہب میں ہی جائز نہیں ہے تو یہ چیز سرائیت کرتے کرتے مسلمانوں کے اندر بھی آ رہی تھی تو انہوں نے چاہا کہ اس چیز کو ختم کیا جائے اور بیوہ کی جو دوسری شادی ہے اچھا اور کچھ کے بعد یہ ہوتا تھا کہ بیوہ جب شادی بھی نہیں کر پا رہی ہے دوسری اور اپنے میں کے یا اپنے سسرال میں رہ رہی ہے تو ایک غلام کسی زندگی اس کی ہو جائے کرتی تھی اور بڑی مسئیبت میں بسر ہوتی تھی مولانا حالین نے بھی اس موضوع پر ایک نظم لکھی تھی مناجات بیوہ کے نام سے بیوہ کی آہوبکار بیوہ کی دعا کے نام سے ایک نظم لکھی تھی اور اس پر نوبل لکھا جبتی نظیر احمد دہلوی نے اور آیامہ کے نام سے نوبل لکھا اور اس کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی حسن نیت ہو اگر اچھی نیت ہو اور کسی کا سہارا بننا مقصود ہو تو پھر بیوہ سے شادی کی جائے تو یہ اچھی بات ہو سکتی ہے اور اچھی بات ہو سکتی کیا ہے اچھی بات ہے یہ ابن الوقت ان کی چھٹی کتاب ہے ابن الوقت کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں رہے کیونکہ اس مطالق ہمارا پورا ایک نوبل ایک لیکچر موجود ہے جس میں ہم نے تفصیل سے ابن الوقت کے بارے میں بتا دیا ہے یہاں اتنا بتاتے چلیں کہ ابن الوقت سے مراد اس زمانے کے وہ لوگ ہیں جو انگریزوں کے عالی اکار بنے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو چاہتے تھے کہ مسلمان اپنی تہذیب چھوڑ کر انگریزوں کی طرف چلے جائیں ان کی ساتھویں کتاب ہے کتاب تو نہیں کہیں کہ ترجمہ ہے ترجمہ قرآن نظیر احمد دہلوی کے ترجمہ قرآن کے بارے میں ہم کہہ چکے ہیں کہ نظیر احمد دہلوی نے قرآن کا ترجمہ تو کیا لیکن صحیح نہیں کیا بہت مقامات پر ایسی ایسی غلطیاں کر دی ہیں کہ جو عام عربی بولنے والا عام عربی سمجھنے والا بھی ان غلطیوں سے واقف ہوتا ہے معلوم یوں ہوتا ہے کہ نظیر احمد وہ اردو اچھی پڑھ لکھی جانتے تھے لیکن عربی میں اتنی مہارت نہیں تھی اور پھر انہوں نے ہر جملے میں ہر آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے محاورہ لکھنے کی کوشش کی ہے تو اس وجہ سے معنی میں ایسی غلطیاں ہو گئی ہیں کہ اگر کوئی شخص پڑھ لے انہیں تو اس کا بعض وقت ایمان بھی خطر میں پڑھ سکتا ہے اس لئے نظیر احمد کا ترجمہ ترجمہ کیا تو ہے کتاب کی حیثیت سے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کام بھی کیا ہے البتہ وہ پڑھنے کی ہدایت کسی کو نہیں دی جاتی بلکہ انہیں ہر ایک کو منع ہی کریں گے ہم کہ اس کا ترجمہ نہ پڑھا جائے آٹھویں کتاب ہے ان کی الحقوق والفرائض اس کتاب میں نظیر احمد نے حقوق اللہ اور حقوق اللباد اور اخلاق کے انوانات کو الگ الگ کر کے قرآن مجید کی آیات اور احادیث تیبہ جمع کی ہیں اور ان کی تشریحات کی ہیں یہ کتاب انیس سو چھے میں انہوں نے لکھی تھی اور پھر اس کے بعد چھپی بھی الحقوق والفرائض کے نام سے قرآن و حدیث سے انہوں نے لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں ان کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے نبی کتاب ہے ان کی الاشتحاد یہ ان کی زندگی کی آخری تصانیف میں سے ایک ہے اور اس کا موضوع یہ ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں کیا محض اس لیے ہم مسلمان ہیں کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے یا اسلامی نام پایا یا غور و فکر اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اسلام ہونا چاہیے ہمارا مذہب اس چیز پر انہوں نے اقلی انداز سے اسلام کے سب سے اچھا دین اور مذہب ہونے پر دلائل بھی بیان کیے ہیں اس پر دسویں ان کی کتاب ہے امہات الامہ اور امہات الامہ نام سے ہی ظاہر ہے امہ کہتے ہیں امت کو اور امہات کہتے ہیں ماں کو امت کی ماں ہیں نام سے ظاہر ہے کہ اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج متحارات کا بیان ہوگا بڑا نازک موضوع ہے اور اس کتاب میں انہوں نے اسلام پر ہونے والے محترزین اور اسلام پر اعتراضات کرنے والوں کو جوابات بھی دیئے ہیں لیکن یہاں پر ایک بات ہم یہ کہتے چلیں کہ انہوں نے اس کتاب میں کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں کہ وہ چلے تو محترزین کو جواب دینے تھے لیکن ہم نے کہا نا کہ ان کی محاورہ بیان کرنے کی محاورہ لکھنے کی ایسی ان کے اندر عادت تھی کہ ہر جگہ پر محاورہ لکھے بغیر ان کا ان سے پتہ نہیں رہا ہی نہیں جاتا تھا تو اکثر موقعوں پر ایسی قابل گرفت اور قابل اعتراض عبارت انہوں نے لکھ دی ہے کہ خود ان پر ہی اعتراض ہو جاتا ہے بلکہ ایسی کتاب ہے امہات الامہ کے جس میں انہوں نے ایسی ایسی باتیں بھی لکھ دی ہیں کہ لوگ نظیر احمد کو جان سے مارنے پر آمادہ ہو گئے تھے اور پھر یہ ہوا کہ بلاخر انہوں نے اپنی غلطیاں نا جانے مانی کہ نہیں مانی انسان اپنی غلطیاں عام طور پر نہیں مانتا اور لگتا بھی یہ ہے کہ نظیر احمد نے اپنی غلطیاں نہیں مانی تھی لیکن علماء کی اصلاح کرانے پر اور عوام کے پرزور پریشر پر انہوں نے اپنی تمام امہات الامہ جو کتابیں پبلشٹ ہو چکی تھی وہ سب کی سب ایک جلسے میں مانگوائیں کانپور میں جلسہ مقرر ہوا تھا وہاں پر جلسے میں تمام امہات الامہ مانگوائیں جمع کی گئیں اور امہات الامہ کے اس پورے پوری لارٹ کو پورے پبلشٹ جو ان کی لارٹ تھی اس پوری کی پوری کتابوں کی اس کو آگ لگا دی کیونکہ اس کے اندر قابل گرفت باتیں تھیں جو امہات المؤمنین کی شان کے لائق نہیں تھی تو ہمیں ایک چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ رپٹی نظیر احمد بہرحال اردو کے اعتبار سے ان کی خدمات ہوں گی لیکن اسلام کے اعتبار سے انہوں نے جب بھی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے تو ان کی یا تو نیت میں فطور رہا ہے یا ان کی کم علمی کی وجہ سے وہ راہ سے بھٹپنے کی طرف چلے گئے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ان کے خطوط اور مجموعیں ملتے ہیں عربی اور فارسی میں بھی کتابیں ملتی ہیں لیکن چونکہ ہم ابھی اردو کی بات کر رہے ہیں تو اردو کی دس کتابوں کا ذکر ہم نے اس لیکچر میں کر دیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ